ترکی کے صدر رجب طعیب اردوان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اراک میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اب وقت گزر چکا ہے اگر امریکہ ہمارے ساتھ اس دنیا اور نیٹوں میں تعاون کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو دہشت گردوں کی حمایت چھوڑ دیں ترک میڈیا کے مطابق صدر رجب طعیب اردوان نے شمالی اراک میں تیرہ ترک شہریوں کی شہادت پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا اراک کی دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ چھوڑنے کا دعویٰ سب جھوٹ ہے امریکہ بہادر ان تنظیموں کی پشت پناہی کرتا ہے مسلمانوں کا خون ان دہشت گردوں کی سرپرستی اور ان کی مدد کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہے اور ان تیرہ نہتے شہیدوں کی ذمہ داری بھی انہی اناثر پر آئید ہوتی ہے ترک صدر رجب طعیب اردوان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم نے وہاں غاروں کو تباہ کرتے ہوئے بطالس دہشت گردوں کو جہنم وسال کیا ترک فوج ہر گزرتے سال اپنے استعداد اور صلاحیتوں میں اضافہ کر رہی ہے جن کی طاقت کے سامنے یہ دہشت گرد مٹی کا ڈھیر ہیں جو پشت پر وار کرنے کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں انہوں نے ترک فوج کو باعث فخر کرا دیتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج نے وطن عزیز پر جب بھی مشکل وقت پڑا قومی بقا کے تحافظ کے لیے اس نے ہمیشہ اپنا مضبوط اور فعل کردار ادا کیا ہے ترک صدر کا کہنا تھا کہ ارائقی دہشت گرد تنظیم کا سر کچلنا ہماری ذمہ داری ہے گارہ میں ہوئے اس قتل عام کے بعد کوئی بھی ملک، ادارہ یا شخص اس بات کو پوچھنے کا مجاز نہیں کہ ہم نے ارائق اور شام میں آپریشن کیوں شروع کر رکھے ہیں ہم نے ارائقی علاقائی اور مرکزی حکومتوں کے ساتھ انصداد دہشت گردی کا معاہدہ کر رکھا ہے ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جدو جہد جاری رکھیں گے ان دہشت گردوں کو بلا کسی وقت یا پیش کی اطلاع دیے بغیر ایسا وار کریں گے کہ انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا واضح رہے کہ صدر اردوان نے امریکہ پر تابر توڑ حملے کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اگر امریکہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے دہشت گردوں کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا موسیقی موسیقی